موسیقی عزیز طلوہ و طالبات اور ناظرین آدھا برز ہے مولانا ازاد نیشنل اردو ینیورسٹی کے زیر احتمام ویڈیو سبق کی اس نشست میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم کیا جاتا ہے طلبہ و طالبات آج کے سبق کا انوان ہے تدریسی منصوبہ بندی انسٹرکشنل پلاننگ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں تدریس ایک فن ہے جس کے اپنے مخصوص تصورات ہیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک ہم تدریس کا ایک وازابتہ تصور نہیں پیش کر سکے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تدریس اور تعلوم یعنی سیکھنے کو کئی بار دو مختلف پہلوں سے دیکھتے ہیں لیکن اب اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کافی گہرہ تعلق ہے اس لیے اب ایک نیا تصور سامنے آیا ہے جسے ہدایت کا نظریہ یا تھیوری آف انسٹرکشن کہا جاتا ہے موجودہ دور میں تعلیم ایک الگ ڈسپلین یا مضمون ہے اس لیے مہرین تعلیم کو چاہیے کہ وہ تعلوم کے ساتھ ہی ساتھ ہدایت کے نظریات کا بھی احاطہ کریں ممتاز مفقر تعلیم رابرٹ ایم گائنے کی یہ راہ ہے سیکھنے کی بنیاد ہدایت پر مبنی ہونی چاہیے اور ہدایت کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ سیکھنے کے حالات پیدا کریں کرلنگر نے ہدایت کے نظریہ کے بارے میں کہا ہے کہ ہدایت کا نظریہ تعریفوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو ہدایت کے بارے میں بازابطہ رائے پیش کرتا ہے وہ مطالقہ متغیرات سے یعنی کی concern variable سے وابستہ ہوتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کی وضاحت اور پیشین گوئی کی جائے اب آپ کرلنگر کے اس نظریہ کا تجدیہ کریں تو آپ پائیں گے کہ اس میں زیادہ ترزور ہدایتی متغیرات کے درمیان جو تعلق ہے اس پر دیا گیا ہے اور اس تعلق کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے پیش گوئی کی جائے اور ہدایتی آمال پر قابو پایا جائے غائنے نے مزید مطالعہ کی بنیاد پر لکھا ہے کہ ہدایت کے ایک نظریہ کو کم سے کم تین سوالوں کے جوابات دینے چاہیے مثال کے طور پر اولن تو یہ کہ یہ اساتذہ کیسے سلوک کرتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اس طرح کا سلوک کیوں کرتے ہیں اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلبہ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ تدریس کا ایک عام تصور ہونا چاہیے جو کہ تمام اساتذہ پر لاغو ہوتا ہو اور ساتھی ساتھ طلبہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہو اور اس کے علاوہ تمام نفس مضمون پر اور ہر قسم کی صورتحال میں اسکول کے اندر اور باہر جس میں تدریس کا عمل درامد ہوتا ہے مزید اس کو اس رویے کی وضاحت اور پیشینگوئی کرنا چاہیے جو اساتذہ سیکھنے والے طلبہ پر اثر انداز ہوتے ہیں گرس کے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت ایک فن ہے جو سائنس پر مشتمل ہے اس لیے ہدایت کے اناثر کا تجزیہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی اصل نویت کو سمجھا جا سکے تدریسی منصوبہ وندی کے عمل کی شروعات کچھ اس طرح کے سوالات سے ہوتی ہے کہ مقررہ نساب کے تحت مضمون کے یا کسی خاص سبجکٹ کے کن ابواب یا حصوں پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے کس طرح کے اسلوب تدریسی اسلوب کو اپنانا ضروری ہے اور ایک مقصود مدت میں ان مقاسد کی حصولیابی کے لیے درس و ہدایت کی انسٹرکشن کی منصوبہ وندی کیسے کی جانی چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کچھ چند اہم سوالات کے جوابات نساب تعلیم کے اہم نکاس سے لے کر کلاس روم کی روزمرہ کی سرگرمیوں تک استاد کی رہنمائی کیا کرتے ہیں تدریسی یا ہدایاتی منصوبہ وندی کے عمل میں استاد مختلف سرخیوں اور انوانات نیز زیلی انوانات کے تحت مضمون و مطن کو ترتیب دیتا ہے اب آئیے دیکھیں کہ تدریسی منصوبہ وندی سے مطالق مختلف امور کون سے ہیں جن کا پاسو لحاظ رکھنا ہر استاد کے لیے ہر باصلاحیت استاد کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے تدریسی منصوبہ وندی سے مطالق امور سب سے پہلے استاد اپنے متعینہ مقاصد کو حاصل کرنے کی گرس سے تدریسی منصوبہ بناتا ہے اس مقصد کے لیے منصوبہ وندی کے جس عمل کو وہ اختیار کرتا ہے اس کی اہمیت کی طرف کئی قابل لحاظ امور اشارہ کرتے ہیں جیسے پتور خاص کیا پڑھایا جانا ہے اور کس طرح پڑھایا جانا ہے اور کسے پڑھایا جانا ہے مولم دستیاب وسائل کے اعتبار سے جو بھی موجود ریسورسز ہیں ان کے اعتبار سے کوئی سب سے موضوع وسیلہ منتخب کرنے کی کوشش کرتا ہے میں آپ کو ان چند اہم امور سے واقع کرانا بہتر سمجھتا ہوں جنہیں تدریسی منصوبہ وندی کے حوالے سے زیر غور رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے مثلا تدریس کے لیے مواد مضمون سبجک میٹر فور ٹیچنگ تدریس کے دوران اپنائے جانے والے طریقہ کار میتھڈس ٹو بی یوز ڈیورنگ ٹیچنگ تدریس کی ستھیں لیولز آف ٹیچنگ سیکھنے کا احتمام ارگنیزیشن آف لرننگ طلبہ کی ضرورتیں اور دلچسپیاں لرنرز نیڈز آنڈ انٹریس اب آئیے ان تمام قابل لحاظ امور پر تفصیل سے بحث کریں سب سے پہلے تدریس کے لیے مواد مضمون سبجک میٹر فور ٹیچنگ درس و تدریس کے لیے مواد مضمون سے مطالق فیصلے مختلف ستھوں پر نصاب تعلیم کے ماہرین اور منصوبہ سازوں کی طرف سے ہی کیے جاتے ہیں ان میں نظام تعلیم سے وابستہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن بورڈ آف اسٹڈیز اسکول سسٹم اور مختلف دیگر کمیٹیاں شامل ہیں یہ ادارے صرف نصاب تعلیم کے وسیع خاکے تیہ کرتے ہیں لیکن نصاب کے کن اجزہ پر کن حصوں پر زیادہ زور دینا ہے اور کن حصوں پر سب سے کم تاقید کرنی ہے اس کے اس طرح کے کچھ چند عملی فیصلے تدریس کے دوران استاد کی طرف سے ہی کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر استاد کئی موضوعات از خود مطالعے کے لیے طلبہ پر چھوڑنا پسند کر سکتا ہے چند موضوعات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن پر استاد تدریسی عمل کے دوران زیادہ سے زیادہ وقت اپنا صرف کرنا چاہے گا یا لگانا چاہے گا تاکہ طلبہ اسے بخو بھی ذہن نشی کر لیں اب دیکھئے کہ ٹیلی ویزن اور انٹرنیٹ پر باقاعدہ نشریات کی وجہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعض حقائق اور مشاگل طلبہ کے روزمرہ کے علم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں وہیں دوسری طرف اگر آپ سنجیدگی سے نظر ڈالیں تو آپ پائیں گے کہ کچھ موضوعات ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گہرے مطالعے کے باوجود بھی طلبہ سمجھنے میں دکت محسوس کرتے ہیں ایسے میں تجربہ کار استاد ایک قابل اور باصلہیت اور کامیاب استاد اپنی فنکارانہ پیشکس سے ایسے تصورات اور موضوعات طلبہ پروازے اور قابل فہم بنا سکتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے درس و تدریس کے دوران استعمال میں آنے والے طریقے methods to be used during teaching یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے تدریسی منصوبہ بندی کے زمن میں مضمون و مطن کی پیشکس کے دوران استعمال میں آنے والے طریقے پر بھی بحث کرنا ایک اور گور طلب امر ہے کوئی استاد ہمیشہ بلیک بورڈ پر لکھنے اور لیکچر دینے کے اپنے مرغوب اسلوب پر انحصار نہیں کر سکتا استاد کے سامنے طلبہ کے طرز عمل میں خاطر خاطر تبدیلیاں لانے کا مقصد ہونا چاہیے اس مقصد کو تمام قسم کے مضامین کے لیے درس و تدریس کے سارے آسالی و آزما کر پورا نہیں کیا جا سکتا ایسے میں ایک کامیاب استاد کو چاہیے کہ کسی خاص مضمون کو پڑھانے کے لیے سب سے موضوع یا اپروپریٹ اسلوب یا اپروچ اور میتھرز کا انتخاب کرے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر شعبہ علم کا مضمون کسی حقائق تصورات اور قوائد و قلیات پر مشتمل ہوتا ہے مثال کے طور پر حقائق ان واقعات کے مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں جو یا تو ماضی میں وقو پذیر ہوئے ہوں یا پھر زمانہ حال میں درپیش آئے ہوں استاد کو حقائق تصورات اور قلیات کی تدریس کے لیے مختلف طریقوں اور تراکیب کا استعمال کرنا چاہیے ایک کامیاب استاد کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ حقائق کسی واقعے کے راست مشاہدے کے ذریعہ ہی جمع کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ کسی تجربہ گاہ میں ہونے والے تجربے یا کسی لائبوریٹری میں ہونے والے کیے جانے والے ایکسپیریمنٹس یا کسی مصدقہ ذریعہ سے معلومات کی بازیابی کا تلوہ مشاہدہ کر سکتے ہیں لہذا حقائق کی تعلیم کے لیے استاد کو کوئی ایسا موضوع سب سے موضوع تدریسی طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے جس سے متعلمین یعنی سیکھنے والوں کو لرنرز کو براہ راست مشاہدے کا موقع ملے اب اس کا انحصار استاد پر ہے کہ وہ ان بنیادی سوالات کی بنیاد پر کون سے موضوع تدریسی اسالی مندخب کرتا ہے یہ تحق کرنا ہوگا کہ سب سے اہم حقائق کیا ہے اور ان میں کون کون سے درست اور برمحل ہیں دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کن تصورات سے تلوہ خوب واقف اور آشنا ہے اور کن کن تصورات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ تلوہ کو مضمون سمجھنے میں مدد مل سکے ساتھی ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تلوہ کس طرح کلیات کی تشکیل سے نتیجہ آخذ کرنا اور پیشگوئی کرنا سیکھ پاتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ تلوہ کو کس طرح ان کے ذریعے جمع کیے گئے آداد و شمار کی جانچ کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے ان سب چند بنیادی سوالوں کے مدد نظر رکھتے ہوئے استاد کو سب سے موضم تدریسی طریقہ تدریس یا طریقہ کار منتخب کرنا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تدریس کی ستح کیا ہو کس ستح کی تدریس کی جانی چاہیے مہرین تعلیم نے اس سلسلے میں تدریس کی تین ستحیں مقرر کی ہیں نمبر ایک یا سب سے پہلے تو یادداش کی ستح جسے میمری لیول بھی کہا جاتا ہے سمجھ بوچ کی ستح انڈرسٹینڈنگ لیول اور گورو فکر کی ستح ریفلیکٹیو تھنکنگ لیول آئیے ان ستحوں میں ہر ایک کا مقتصران مطالع کریں سب سے پہلے آپ کو مقصد کا تیون کرنا ہوگا مقاصد کیا ہیں آپ کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں اگر مقصد صرف طلبہ تک معلومات پہنچانا ہے تو تدریس یادداشت یا حافظے کی ستح تک ہونی چاہیے اس کے تحت طلبہ کو معلومات فرام کرنے کے لیے استاد یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ طلبہ زبانی یاد کر لیں اور یادداشت میں واقعاتی مادے کو محفوظ کر لیں مزید استاد مضمون کو اس سلیکے سے اس ڈھنگ سے پیش کرے کہ وہ معنی خیز لگے میننگ فول ہو وہ مثالیں دے کر مضمون کو طلبہ کے سابقہ تجربوں سے منسلک کر کے بھی پیش کر سکتا ہے سمجھ بوجھ کی ستح پر تدریس کا طریقہ اتنا منظم ہونا چاہیے کہ طلبہ مہارت کی ستح پر مواد کو ذہن نشی کر سکیں اور اس طرح حاصل کیے گئے علم کو وہ مختلف صورتوں میں مختلف کیفیات میں مختلف حالات میں استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں مزید یہ کہ اس میں مطالب کو یعنی سیکھنے والے کو اپنے طور پر آموختہ کی مشک کا موقع دیا جاتا ہے کیونکہ اس قسم کی آموزش یا لرننگ انتہائی شخصی اور انفرادی حیثیت کی حامل ہوتی ہے اب آئیے غور و فکر کی ستح پر تدریس کے بارے میں بحث کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کی کیا اہم خصوصیات ہیں غور و فکر کی ستح پر تدریسی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جماعت کے کمرے کا ماحول یعنی ریال کلاس روم سیچویشن میں زیادہ سے زیادہ جیتا جاگتا پرجوش اور تنکیدی تیکھا اور تروتازہ ہو تاکہ نئی سوچ کی آمد ہو اور اسی بینا پر تلوہ کو غور و فکر کی ستح سے آراستہ کیا جا سکتا ہے تدریس کی ستح کا تائیون کرنے کے بعد تدریس کی منصوبہ بندی سے متعلق ایک اور عمر یہ ہے کہ تحصیل علم کو کیسے منظم کیا جائے مضمون کو ترتیب دینے اور اس کی پیشکس کا کوئی بھی لطیف اور مفید نظام تحصیل علم کے نفسیات کے وصولوں پر مضمیر ہوتا ہے اس حوالے سے سب سے اہم انصر یہ ہے کہ مطالب پہلے سے کیا جانتا ہے سیکھنے والا پہلے سے کیا جانتا ہے لرنرز پروفائل تیار کی جاتی ہے کیونکہ جدید علم کو سابقہ علم پر استوار کیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کی پریویس نالج کو بیس بنا کے یا بنیاد بنا کے جو کچھ پہلے سے بچہ جانتا ہے نیا علم دیا جا سکتا ہے دوسرا بیشتر تصورات کی وضاحت عمومیت کی کئی سطحوں پر کی جا سکتی ہے جیسے سب سے عالی یا سب سے عام سطح وہ ہے جو انتہائی آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور سب سے زیری یا نزبطن زیادہ مخصوص سطح وہ ہے جو نزبطن زیادہ مشکل ہے لہذا اولین اصول کے مطابق سیکھنے کا عامل انتہائی سلیس خیال سے شروع ہوتا ہے اور بتدریج وسیع تخصیص کی شکل اکتیار کر لیتا ہے مثال کے طور پر علم شہریت کا ایک استاد لوگ صبح پر لیکچر دینے سے پہلے گاؤں پنچائت سے گرام پنچائت سے اپنی بات شروع کرتا ہے لیکن دوسرے اصول کے مطابق ہر تصور خواہ وہ زیادہ وسیع ہوں یا زیادہ مخصوص زیلی تصورات کا حامل ہوتا ہے اور ان زیلی تصورات میں تصور سارے کانسپس ایک دوسرے سے باہمی طور پر مربوط ہوتے ہیں تدریسی منصوبہ بندی کے حوالے سے طلبہ کی ضرورتوں اور ان کی دلچسپیوں کو کسی بھی صورت میں پوری طرح سے جھٹلایا نہیں جا سکتا کیونکہ تدریسی عمل میں طلبہ سب سے اہم انصر ہوتے ہیں ایلیمنٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی استاد طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کو گہرائی سے سمجھنے سے کاثر ہے تو وہ تعلیمی مقاسد کا تائیون نہیں کر سکتا اور مطلوبہ نتائج کو بھی اخذ نہیں کرا سکتا میرا خیال ہے کہ فعال تدریسی نظام ہمیشہ طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کی بنیاد پر ہی استوار کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو تدریسی نظام طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کو نظرانداز کر دیتا ہے وہ طلبہ کے تحصیل علم اور کارکردگی کی کم تر ستح کا باعث ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک کامیاب استاد کا دماغ ہمیشہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ طلبہ کی ضرورتوں اور نساب تعلیم کے مقاسد کے درمیان کس طرح بہحسن و خوبی توازن قائم کیا جائے ایک طرح کا بائلنس بنایا رکھا جائے ظاہر ہے کہ ایسے کسی سوال کا جواب یا ایسے کسی سوال کا کوئی ایک میاری جواب نہیں ہو سکتا طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں مزید نساب کے اگراز و مقاسد کے درمیان ایک خوشگوار توازن کی استواری کی کامیابی کائنسار دو عوامل پر سمجھا جاتا ہے نمبر ایک طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کی تشخیص کے لیے ایک موضوع اسلوب اختیار کرنے کی استاد کی صلاحیت اور دوسرا ہے ایسی مثالیں اور توضیحات پیش کرنے کی اس کی قابلیت جو طلبہ کے لیے بامقصد تدریسی منصوبہ بندی کے مختلف اقدامات سب سے پہلے تو مواد کا تجزیہ کیا جاتا ہے دوسری چیز ہے مواد کی سلیس جدول بندی سیمپل کلاسیفیکیشن آف دی کانٹنٹ پیشکس کے موضوع انداز کا انتخاب یعنی کی سیلیکشن آف دی سوٹیبل پریزنٹیشن موڈ اور چوتھا تدریسی طریقہ کار کے ساتھ ذرائع کا تالمیل کیا جاتا ہے مختلف قسم کے میڈیا کا کولیبوریشن اسٹیبلش کیا جاتا ہے میتھڑز کے ساتھ ساتھ کولیبوریٹنگ میڈیا with ٹیچنگ میتھڑز سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تدریسی منصوبہ بندی کے تناظر میں مواد کا تجزیہ کرنا مطلوب ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ علم کوئی بھی نالج ہو کسی سرحدی بندش کو قبول نہیں کرتا کوئی بھی موضوع اپنی حدوں سے تجاوز کر سکتا ہے ایسے میں ایک استاد کو اپنے تلوہ کی تعلیمی و تعلومی ضرورتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اس گرس سے وہ پڑھائے جانے والے مزامین کی حد بندی کرتا ہے اور یہ حد بندی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب استاد تلوہ کو پڑھائے جانے والے مزمون و مطن کا خوش اسلوبی سے تجزیہ کرتا ہے دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد اس عمل میں نساب تعلیم کے مقرر و موضوعات کی نشاندہی کرتا ہے انہیں ان کے ترکیبی اجزاء میں تحلیل کرتا ہے اور ان سب کو سلسلے وار ترتیب میں لاتا ہے انہیں بہتر بناتا ہے اور پھر موضوعات کی حدیں متعین کی جاتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی تعلیمی خاکہ یا نساب کریکلم محض مقرر و مخصوص کردہ مضمون کا ایک اشارہ صرف ہوتا ہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ نساب کو ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے ایک استاد کو تدریسی مقاصد کی یکے بعد دگرے ایک کے بعد ایک تحقیق اور اسی کے مطابق مطالقہ مضمون کا تجزیہ یا انالیسس کرنا پڑتا ہے وہ کسی ایک موضوع کو لے کر چھوٹے اور دلچسپیوں کے مطابق سارے موضوعات کی نشاندہ ہی کی جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ مواد مضمون کے بعض اجزاء اور زیلی موضوعات جو روزمرہ کی معلومات سے تعلق رکھتے ہیں انہیں ترق بھی کیا جا سکتا ہے مواد مضمون کا تعین ہوتے ہی ان موضوعات کو لطیب بنانے اور ان کی حد بندی کا اقدام کیا جانا چاہیے جنہیں طلبہ کو پڑھنا ضروری ہے اور اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں حد تل امکان جہاں تک ہو سکے مکمل اور سالم رہیں ایک ہی مضمون کو مختلف سطحوں پر پڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس مضمون کی تفصیل اور تدبیر طلبہ کی کسی خاص جماعت کو پڑھانے کی سطح سے ہی تہہ ہو سکتی ہے لہذا یہ تمام چیزیں طلبہ کی حاجتوں اور دلچسپیوں کے مطابق جو بھی لرنرس کی انٹریسٹ ہیں ان کے نیٹس ہیں انہی کے مطابق مضمون کو دلچسپ بنانے اور محدود کرنے میں مدد دیتی ہیں موضوعات اور اس کی حدیں متعین کرنے کے بعد استاد کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان سب کو کسی خاص تسلسل میں ترتیب دے ایک سیکوینس میں انہیں لانے کی کوشش کرے یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تسلسل مضمون کے نکتہ نظر سے کلی طور پر مکمل طور پر مدلل اور قابل تسلیم ہو اور ہر انصر سارے ایلیمنٹس اگلے انصر سے مربوط ہونا چاہیے اور ان تمام اناصر کو اس کے بعد استاد کو مضمون کی ایک سلیس جدول بنانے کی ضرورت پڑتی ہے اس سے استاد نیز طلبہ کے ذہن میں پورے مضمون و مطن کی مجموعی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ یہ جدول اس امکان کو بڑھاتا ہے کہ منطقی تسلسل جو لوجیکل سیکوینس ہے نفسیاتی طور پر معقول ہے اور متفرق زیلی موضوعات اور اناثر کے درمیان باہمی ربد کا ایک گرافک منظر پیش کرتی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی انوان ہے اس کے چھوٹے زیلی انوان ہو سکتے سب ٹاپکس ہو سکتے ہیں ایک دو تین چار یا پانچ چھے میں بھی آپ مات سکتے ہیں اور یہ مجموعہ ہوتے چھوٹے چھوٹے لرننگ ایکسپیرینسز کا elements of contents کا یعنی اقتصابی تجربات کا یہاں پر متعلیمین کو یہ سمجھنا مقصود ہے کہ کسی ایک ایک اجزا کیسے کس ڈھنگ سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں integrated ہوتے ہیں آپس میں جڑے گُتھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور یہ بھی کہ کسی مقررہ مدد کے اندر ان کے مطالعے میں دلچسپی کا مرکز کیا ہے تو اس صورت میں ترتیب بندی لازمی ہو جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ کلاس روم میں داخل ہونے سے پہلے استاد کچھ چند سوالات پر گوھر کر سکتا ہے مثلا ایک موضوع کو پڑھانے کے لیے مناسب ترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے یا پھر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور کون سی تدریسی حکمت عملی ممکن اور مناسب ہیں ممکن بھی ہوں اور مناسب بھی ہوں چند میارات یعنی کرائٹیریا جیسے تدریسی مقاسد کی نویت مواد مضمون تلوہ کا پس منظر ان کی اختیار کردہ علمی تدابیر اور طرز تدریس شامل ہیں یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لینے کی ضرورت ہے کہ استاد کلاس روم میں جو تدریسی طریقہ اپناتا ہے وہ اس کے ذاتی طرز تدریس کے مطابق ہی ہونا چاہیے مثال کے طور پر تلوہ ایک بڑے گروپ میں درس دینا شاید ان اساتذہ کو پسند نہ آئے جو تلوہ کے زیادہ سے زیادہ قریب رہ کر اپنے فرض کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں اسی لیے تدریسی منصوبہ بندی کے لیے ایک استاد کو پڑھانے کے اپنے مخصوص طرز کا تجزیح کرنا چاہیے کہ وہ کس دھنگ سے تدریسی عمل کو بخوبی انجام دے سکتا ہے پیشکس کے انداز کا انتخاب کرنے کے بعد ذرائع کا انتخاب کیا جاتا ہے ہدایاتی میدان میں یا تدریسی میدان میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناگوں ذرائع نہ صرف متعلمین میں تحریک و ترغیب پیدا کرتے ہیں بلکہ تعلیم و آموزش کے عمل کو بھی زیادہ آسان اور زیادہ اثر آفنی بنا دیتے ہیں طلبہ کی جماعت کے لیے موضوع ذرائع کمپیوٹر پروگرام انسٹرکشن ٹی وی انٹریکٹیو ویڈیو موشن پکچر سلائیڈ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن یعنی ترہ 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 ٹیکسٹ پروگرام ویڈیو انیمیشن ثری دائیمنشن فیگر وغیرہ کلاس روم میں استعمال کرنے بہ آسانی دستیاب ہو سکتے ہیں کلاس روم میں استعمال ہونے والے ذرائع کے بارے میں فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا یہاں پر میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا انحصار اس بات پر ہے کیا پڑھانا ہے یعنی موضوع کیا ہے اسے کس طرح پڑھانا ہے اس کی تاثیر کی پرخ کی جا سکتی ہے سیکھنے والے کون ہیں لرنرس کون ہیں ان کی تعلیمی ذہنی صلاحیت کی سطح کیا ہے اس حوالے سے میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ مختلف قسم کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے استعمال کی استاد کی واقفیت اور مہارت کتنی ہے اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے بنای جاتا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھئے تو ذرائع کی مدد سے پڑھائے جانے والے مختلف قسم کے میڈیا کا استعمال کر کے اگر تدریس کا کام انجام دیا جا رہا ہو تو پڑھائے جانے والے مضمون کا ربط دیگر طریقوں سے پڑھائے گئے مضمون سے یقینی طور پر ہونا چاہیے اس طرح استاد کو کامیاب تدریس کی غرص سے تدریس طریق کے ساتھ ذرائع کو مختلف قسم کی میڈیا کو مربوط کرنا ہوگا انٹیگریٹیڈ کرنا ہوگا مثال کے طور پر استاد کلاس روم میں کئی کسی ایک آئی کو اور اس کے کسی حصے کو پڑھانے کے لیے لیکچر پسند کر سکتا ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام ذرائع کو استاد کے تدریسی طریقہ کار کا تقمیلی یعنی کی کمپلیمنٹری ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہوں تدریسی مقاصد اور سیکھنے کے تجربات کے میار کو حاصل کرنے کے لیے استاد مختلف قسم کی جانچ کا سہارا لیتا ہے ان امتحانات سے طلبہ کو معقول درجات میں رکھنے اور ان کی پڑھائی میں ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لینے میں مدد ملتی ہے استاد بحیثیت منصوبہ ساز تدریس کے ضابطے میں ضروری تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے منشاہ کے مطابق انتہائی موضوع تعیون قدر کا طرز اختیار کرتا ہے عزیز طلبہ آج کے سبق میں ہم نے آپ بتایا کہ تدریس کے عمل میں منصوبہ بندی ایک اہم مرحلہ ہے تدریسی منصوبہ بندی کی مدد سے پڑھانے اور پڑھنے کے ماحول کا موسطر طریقے سے چسپیاں شامل ہیں ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تدریسی منصوبہ بندی میں سب سے اہم اقدام مضمون کا تجزیہ ہے مضمون کا دھانچہ تیار ہوتے ہی استاد پیشکس کے موضوع انداز کا انتخاب کرتا ہے اسی تسلسل کو منظم طریقے سے قائم رکھنے کے لیے مختلف ذرائع اور تدریسی طریقے کار کے درمیان تال میل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے چنانچ ایک منصوبہ ساز کی حیثیت سے ان مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے تدریسی عمل کو انجام دیتا ہے اور طلبہ کی کار گزاری یعنی پرفارمنس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے عزیز طلبہ آج کے اس سبق کے متعلق سے اگر آپ کو مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ ہمیں اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے اگلے تعلیمی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی موسیقی